دوستو آج ہم اپنی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو ایسے پودوں کی جانکاری دیں گے جن کو گھر میں لگانے پر آپ کے گھر میں لکشمی ماتا کا واش ہوگا جب گھر میں لکشمی ماتا کا واش ہوگا تو آپ کے لیے دھن سمپتی گاڑی بنگلہ اچھا خاصا بینک بیلن ساتھی سماج میں سممان پانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا دوستو یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ہماری جیمن میں پیڑ پودوں کا بیگ گانے کو اور دھارمک دونوں ہی درستی سے بہت مہتو ہے پیڑ پودوں کے مادیم سے ہمیں اوکسیجن کی پرابتی ہوتی ہے اور ہمارے گھر ایمم آس پاس کے واتاوران کو سدھ رکھنے میں ساہیتہ ملتی ہے یہ ہی نہیں کہ بل من میں نکارانت مک اورجا کی سماپتی اور سکارانت مک اورجا کی پرابتی بھی پیڑوں سے ہوتی ہے اس لیے پیڑ پودے سبی کو لگانے چاہیے ساتھی یہ بھی بتا دیں کہ پودے لگانے میں آپ کو سابدھانی بھی برتنی چاہیے پودے آپ کو جمین میں لگانے اگر جگہ کی کمی کے چلتے ایسا کرنے میں دکت ہے تو آپ پودے گم لے کے اندر لگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا پودا ہے ہمارے گھر میں تلسی کا ہمارے گھر میں تلسی جی کا پودا ہونا ہی چاہیے تلسی کا پودا یادی گھر کے اندر ہے تو آپ کے من اور گھر میں کسی بھی پرکار کی کوئی نکارانت مکتہ نہیں آتی ہے کیونکہ ساری نکارانت مک ارجہ کو تلسی نسٹ کر دیتی ہے اتنا ہی نہیں آپ کی گھر میں نہ تو یمرا جائیں گے نہیں کوئی بری آتما آپ کی گھر میں پرابیش کر سکتی ہے کیونکہ تلسی نارین پریہ ہے ساتھی وہ ساکچات لکشمی شروپہ ہیں جس گھر میں تلسی ہوں گی وہاں اندھنے کی کوئی کمی نہیں رہے گی دوسرا پودا ہے دوستو میٹھا نیم دوستو میٹھا نیم ایک ایسا پیڑا جو آپ کو سرالتا سی مل جائے گا اس کو گھر میں لگانے سے سنی راہو کےتو تینوں گھرے سانت اور پرشن ہوتے ہیں ساتھی آپ کے گھر میں سکارانت مک ارجہ کا پرویش ہوگا اب جانتے ہیں تیسرے پودے کے بارے میں آملے کا پودا گھر میں لگانے سے مہا لکشمی سویم آپ کے گھر میں چرستہ ہی ہو جائیں گے کیونکہ آملے کے اندر بھگوان وشنو کا واش ہوتا ہے اب جہاں پر نارینڈ نواز کریں وہاں پر لکشمی جی نہ ہو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا اس لیے آپ جمین یا گملے میں آملہ کے پیڑ کو بھی لگا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے دوستو چوتھے پودے کے بارے میں آکڑا یعنی اکاوہ آکڑے کے پیڑ کو بھی آپ سہستہ سے یہ آپ کو اپلپد ہو جائے گا مل جاتا ہے اسے جمین کے اندر ہی لگائیں گے کیونکہ آکڑے کی جن میں گانیش جی نکلتے ہیں اور گانیش جی کی آکرتی گیارہ سال کا آکڑا یعنی اکاوہ ہونے کے بعد بنتی ہے ابھی تک سفید آکڑا کو سب سے سریسٹ مانا گیا ہے اور آکڑے کے پشپ بھگوان گانیش جی اور سنکر جی کو بھی سپری ہوتے ہیں اکاوہ کے جو پشپ ہوتے ہیں وہیں آکڑے کا پودا لگانے سے ہمارا سوری پاورفل ہوتا ہے اور جب سوری پاورفل ہوگا تو ہمارا آنٹ میں بشتواز بڑھے گا آپ کو سماج میں مان شمان یسو اور پرتسٹ آگے پرابطی ہوگی آپ ہمیشہ سماج میں سمان اور سروچستان کو پرابط کریں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے انتم اور پانچ میں پودے کے بارے میں جو سب سے درلب ہے اس کا نام ہے پریجات جسے ہم پارجات بھی بولتے ہیں جسے ہرسنگار بھی کہتے ہیں ہم ساید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ پارجات کی اتپتی سمدر منتھن سے ہوئی تھی دیبتاؤں اور دانپوں دوارہ کیے گئے سمدر منتھن کے دوران اس میں سے چودہ رتنوں کی اتپتی ہوئی تھی جن میں گیارے میں نمبر کا جو رتن نکلا تھا اسے پارجات بھرکچ یا ہرسنگار بھرکچ کہا جاتا ہے اس بھرکچ کی وشیستہ یہ ہے کہ اس کو چھونے ماتر سے آپ کی ساری تھکان مٹ جاتی ہے یہ بھرکچ سورگ میں استافت ہے اور دیبتہ اس کو وشیز پریم کرتے ہیں پارجات بھرکچ جس کے گھر میں ہوتا ہے وہاں کسی بھی پرکار کی برائی پرویش نہیں کر پاتی ساتھی گھر میں یہاں بھرکچ لگانے سے سارے دوش دور ہو جاتے ہیں بھرکچ دیان دینے کی بات یہ ہے کہ گھر میں پودے ہمیسہ اتر یا پورو دشا ایوم ایشان کون میں لگانے چاہیے ان چھتروں کے علاوہ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں تو پورا فل آپ کو نہیں ملتا ہے یہ بھی دیان رکھیں کہ سبھی پودے دیبتہوں کے سوروک مانے گئے ہیں ان کو بینا اسنان کی اسپرش نہیں کرنا چاہیے سلسی کو تو بینا اسنان کی کبھی اسپرش کرنا ہی نہیں چاہیے ایسا ہی بیوار آپ سبھی پودوں کے ساتھ کریں ان کے اندر جب ہم دیوی دیبتہوں کا باس مان کر ان کا درشن کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے فل کی پرابتی اپنے من کے بھانچہ طریقے سے ہوتی ہے آپ ان کو سدھ اور پویتر استیتی میں اسپرش کریں ساتھی جب بھی آپ کے گھر میں پودے ہوں تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کو نتپرتی آپ کو جل دینا ہے جدی آپ ان کو پانی نہیں پلائیں گے پیاسے رکھیں گے تو آپ ان کے کوک کے بھاگی بنیں گے دوستو یہ ویڈیو آپ کا کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جس سے کہ اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتے ہیں